اسلام علیکم this is clickmenza your host and you are watching clickmenza official okay تو کافی سارے comments وغیرہ آئے تھے آپ سب کے modules کے لئے کہ بنا دیں آپ کے شاید کوئی quizzes ہیں تو اس کے لئے sorry کہ میں آپ کو timely جو ہے ویڈیوز نہیں پنا کر دے پا رہا لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ویڈیوز میں میں آج تنگ پہلے ہی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جو میں ویڈیوز بنا چکا ہوں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں میرے چینل میں آپ لوگ نام جہاں میرا لکھا ہے وہاں کلک کریں تو وہاں پر نا پلی لسٹ کا بٹن ہوگا پلی لسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آج تنگ آخر پہ نہ کہیں پہ آپ کو سی ایس ون ون فائنل ٹرم کے وہاں پہ نام کی پلی لسٹ مل جائے گی تو اس کے اندر جتنے بھی مڈیولز ہیں وہ سارے کے سارے امپورٹنٹ آپ کے فائنل ٹرم کے لئے میرا فوکس نا شروع سے یہی ہوا ہے کہ میں آپ سب کو جو ہے وہ فائنل انٹرپنین ایکزیمز کے لئے جو ہے نا وہ تیار کروں مجھے یہ چھوٹے موڈ ایکوزز یہ وہ اس کا نہیں اتنا ہوتا کیونکہ یہ چیزیں پھر بھی ہو جاتی ہیں اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ وہ کیا طریقہ ہے بھی بتا دیں دیکھیں جب آپ کے سامنے فرس کریں یہ آپ کے سامنے ایک question لکھا ہوا ہے یہ question ہے تو اب آپ کو allow نہیں ہے کہ آپ اس کو copy کر سکیں یا پھر اس کو کہیں بھی لے کے جا سکیں تو اس کا سب سے اتنا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے control F دبائیں تو ایک اس طریقے کا box اوپن ہو جائے گا یہاں پر جو آپ نے دھیان دین ہے نا کہ آپ ماشاءاللہ تھوڑا پڑھیں تو اوپر دیکھیں گے یہ جو آپ کی line ہے پہلی یہ کون سے topics ہے جیسے میں نے یہاں پہ software engineering نظر آ گیا اس میں سے پوچھا گیا جا رہا ہے one obstacle in the field تو میں اتنی سی line کو یہاں پہ کیا لکھ نہیں سکتا جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ one obstacle obstacle in the field اور جب میں اس کو کسی طریقے سے لکھ لوں گا اوپر then میں یہاں سے اس کو copy کر سکتا ہوں copy کر کے تو آپ جا کر جہاں پہ بھی آپ اس کو find کرنا جاتے ہیں فرض کریں کہ یہ آپ اپنی book میں آ گیا ہے یہ آپ اپنی book میں آ گیا ہے copy تو آپ نے کر لیا تھا وہاں سے question ٹھیک ہے اب آپ book میں جب آئیں گے تو آپ کو تو نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ control f دوبارہ دبانا ہے اور یہاں پر آکے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اب enter کریں گے تو اگر تو وہ line جو آپ نے بیج میں سے find کی ہے آپ کی book میں لکھی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے وہ answers کہا جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں آئی تو پھر اس میں سے جو آپ نے چیز copy کی ہے کوئی ایک آدھ لفظ کاٹ کے دیکھیں تو یقینا وہ چیز آپ کو مل جائے گی میں خود بھی اپنے time بیسے کرتا تھا اور میرے ہمیشہ آٹھ ناؤ دس آٹھ ناؤ دس سے نمبر آتے تھے ٹھیک ہے تو اس لئے quiz کی tension نہ لے بالکل بھی آپ لوگ تو ان چیزوں کو اتنے زیادہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ویو میں بڑھتے ہیں ویو تو آپ کو بڑی سانی پروائیڈ کرتا ہے صرف تھوڑا سا آپ نے دماغ کے ساتھ کام لے تو بس ہے میں کیا بولوں دوسرے چینلز والے شاید یہ باتیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے آئی ڈونٹ نو آپ سب ماشدالا ان کو دیکھتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ سمارٹ ورک کریں تف ورک نہ کریں بہت زیادہ تف ورک نہ کریں بہت زیادہ تف ورنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے اس کو module کو 138 کو جس میں ہمارے باز ناب topic ہے components اب آپ سب کو پتا ہے کہ components کہتے ہیں حصوں کو اور topic ہم کس کا باڑھ رہے ہیں software engineering کا یعنی ایک software جب ہم بناتے ہیں تو اس میں components کا کیا کام ہوگا تو یہاں پر simple سی بھئی definitionals کو دیکھ لیں components is a reuseable unit of software ایک software کا جو ہم لوگ چھوٹا چھوٹا حصہ بناتے ہیں modules ہم نے جس کے بارے میں پڑھا تھا میں نے یہاں کو کروائے تھے سارے کے سارے آپ کو یاد ہوگا last lecture میں اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا میں ویسے اس ویڈیو کے آخر میں جو پیچھے والی ویڈیو ہے اس کا لنک دے دوں گا اچھا first correct software ہے اس کے اندر ہمارے پاس دس function ہے اب میں کیا کروں گا ان دس functions کو مختلف حصوں میں توڑ دوں گا اور ان کو میں نام دوں گا کہ بھئی modules ہیں یا آپ اس کو components کہہ لیں دونوں ایکی چیز ہے ٹھیک ہے اب ان components کو ان modules کو آپ کیسے بنائیں گے کہ اس کا استعمال ہو سکے ظاہر سی بات ہے یار ایک software بنا رہے ہیں اس میں ایک function ہے تصویر کو بدلنے والا آپ کی جو ڈی پی ہوتی ہے اس کو بدلنے آپ اس کو روزانہ بدلتے ہو reuse کرتے ہو استعمال کرتے ہو بار بار دل کیا بدل دیا دل کیا اور بدل دیا دل کیا نہ بدلا ٹھیک ہے نہیں ایک ایسا function ہے آپ کے software میں جس کو reuse کرنا ہے آپ نے بار بار تو آپ نے اس کے components بنائے ایک پورے software کے اس میں سے ایک component آپ نے نکالا جو کہ کس مقصد کے لیے تھا جی آپ کی تصویریں بدلنے کے لیے reusability ہونی چاہیے اس کے اندر تو آپ نے اس کو create ہی ایسا کیا کہ جب وہ function کے ساتھ یعنی اس software کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بلا component کٹھے ہو جائیں گے سارے کے سارے تو پھر وہ اپنی جگہ پر بہترین سا کام کرے کروائے کام ٹھیک سے کام کرے تو اس کو کہتے ہیں جناب components کسی بھی software کے اگر آپ کو definition آتی ہے تو a component is a reusable unit of software that's it آگے جناب اسی کو ہم پھرا سا دیکھتے ہیں لکھا ہو ہے جی component R کی texture جس کو ہم لوگ دوسرا نام کہہ دیتے ہیں جی component based software engineering in which the traditional role of a programmer is replaced by a component assembler who constructs software system from پری fabricated components that in many development environments are displayed as icon in a graphical interface اب جناب یہ جو اتنی بڑی سی ایک لائن جو لکھی ہے جو ایک statement ہے اس کا اصل میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھئے کہ سوڑا سا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کمپوننٹس بناتے ہیں ایک پورا software بنانا ہوتا ہے اس کے ہم نے بہت سارے کمپوننٹس بنا لی الیدہ الیدہ ہم نے کوڈنگ تو کرنی ہے تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکیں کہتے ہیں لیکن کمپوننٹ آرکیٹیکچر جس کو ہم لوگ کمپوننٹ بیسٹ انجنیرنگ بھی کہتے ہیں وہ ایک تیڈیشنل رول تھا یعنی اس میں کیا ہم کرتے تھے کہ پروگرامر کو بھئی بتا دیتے تھے کہ یہ کام کرنے اس کو کریں تو وہ اس کی جناب رات کو دن کو بیٹھ ہے کوڈنگ 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 کر رہے وہ لگا ہو پاگلوں کی طرح کوڈ کہ رہے کیا کمپوننٹ بنا رہے سوفٹ ٹھیک ہو گیا کہتے اس کی جگہ ہم نے ریپلیس کر دی کس سے کمپوننٹ اسیمبلر سے اب یہ کیا کرتے ہیں بھئی کمپوننٹ اسیمبلر بلکہ ایک ایسی ٹکنیک تھی ایک ایسا ارکیٹیکچر ڈیزائن تھا جس میں پروگرامر کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تو رین دے تو نہیں کام کرنا تو کیسے کام کرتے تھے اس میں بھی کمپوننٹ بنائی جاتے تھے اس میں بھی فنکشن بنائی جاتے تھے لیکن کس طریقے سے آسان طریقے سے وہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ آئیکن کہہ رہے کافی سارے کہ بھئی کون سا کلر رکھنا چاہتے اس پورے سافٹوئر کا یعنی ایک کلک پہ وہ سارا کام ہو جاتا تھا حالان کہ پیچھے کوڈنگ ہوئی بھی ہے لیکن کوڈنگ خود بہت ہوتی تھی پھر پروگرامر کو ہم بعد بڑھ نہیں کہتے بلکہ ایک کلک کیا کلر کروگے جس کے اوپر آپ کلک کرنا آپ کے سامنے بہت سارے چیٹ بوکس بنے ہوئے آجائیں گے جو آپ کو پسند دو اس کو کلک کرنا تو وہ جناب چیز بن جاتی تھی تو حالان کہ دونوں چیزیں وہی ہیں پروگرامر بھی بنا رہا تھا لیکن وہ بہت دن ہفتے مہینے آئی اور اس کا استعمال دیکھتے دیکھتے بہت سارے جگوں پر ہونا لگ گیا آپ شاید لوگ جانتے ہوں اس کو ورڈ پریس کو ورڈ پریس اس کی سب 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 دوسری بوٹ سٹوڈیو بوٹ سٹوڈیو بہت سب چیزیں آجاتی بہت سارے مشکل نام نہیں سب اکیڈمی میں پڑھا رہا تھا میں تو بھونگی ہماری تین لوگوں نے سمجھ سے بار زیادہ کچھ میں بتاتا ہوں کچھ اس کے پہلے آسان سی ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کیا ہوتا ہے ڈیزائن پیٹرن آپ نے اپنے سوچ نا کیا ہے ہر کوئی سوفٹر بنوار رہے اس میں لوگوں بھی لگ رہے نمبر بھی چارڈ ہے ایمیل بھی ہے چیٹ بکس بھی ہے اس کے اندر تصویریں چینج کرنے والا ٹول بھی ہے اس کے اندر آپ کے پاس کٹیگریز بنانے کے لیے کٹیگریز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس سارا کچھ ہو رہا ہے انکوائریز آ رہی انکوائریز جا رہی ہیں یعنی ایک سوفٹر میں یہی سب چیز ہوتی ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں رنگ بدل دیتے ہیں شکل بدل دیتے ہیں تو آپ اس کے جو پیٹنز ہیں جو مختلف ڈیزائن ہے جیسے میں کیا یہ مجھے بڑا پسند ہے تو اس کو آپ بنا دیں تو ڈیزائن پیٹنز بنے بنائے فنکشن ہیں جن کو آپ ہر سوفٹر میں استعمال کر رہے ہیں سوفٹر کو ڈیزائن کرنا ہے سوفٹر کو ڈیویلپ کرنا ہے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیزائن پیٹنز کی ضرق پڑے گی اب جو ایکسپورٹر کیا کرتے ہیں کپڑے کی بات کرتے ہیں تو کلائنٹ کو پکڑت ہے کلائنٹ ان سے مانگتا ہے یہ ڈیزائن کبھی مجھے بنا دو نا ہمارے پاس یہ باسکٹ بال کٹ ہے اس کا ڈیزائن تم مجھے یہ بنا دو کہ ہمیں پیٹن بتا دیں کہ ہم نے جو چھپوانا ہے آپ کپڑوں کے اوپر وہ پھر پیٹن ان کپڑوں کے اوپر ان یونی فارم کے اوپر پریس کار دیتے ہیں وہ لگ جاتا اس طریقے سے جو سوفٹ ور کی کٹیگری ہے اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کو بنے بنائیں پیٹن دے دیے جاتے ہیں کہ سوفٹ میں یہ استعمال کرنی ہے ٹھیک آپ یہ لگ ٹول یوز کار لگ یہ پیٹن یوز کار لگ تو آپ کا ڈیزائن بنائی آپ کو مل جائے گا کلر چینج کرو تو بس دیان چھوٹی اب اس کی آر ڈیفنیشن پہ یہ پہ میں نے سرچ کیا تھا یہ پہ لکھا بابا مجھے ملا کہ سوفٹ انجینیری کے اندر ایک ڈیزائن پیٹن is a جنرل ریپیٹ سلیوشن to a commonly occurring problem in سوفٹ دیزائن کہتے ہیں کہ ایک دیزائن پیٹن کیا ہے سوفٹ انجینیری کے اندر ایک ایسا سلیوشن ہے جو عام طور پہ جو مسئلے آتے رہتے ہیں سوفٹ بنانے میں اس کو حل کرنے کے لئے جناب ہم نے رکھا ہوتا ہے ہمیں پتا کہ ہر ایک سوفٹ میں مسئلہ کیا آتا ہے کلر چینج کرو اس کا یہ مسئلہ آرہا ہے تو اس کے لئے لئے دیزائن پیٹن ہے جب ہم اس دیزائن پیٹن کو استعمال کریں گے تو کلر چینج ہو جائے گا ایک اور مسئلہ کیا آرہ جی تصویر چینج کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ تو اس کو دے دو اس کو استعمال کرو آپ تصویر یہاں سے چینج ہو جائے گی سی سی جناب اتنی سی لائن صرف آپ نے لکھ لینی ہے اگر پیور میں آپ کو آجاتی ہے تو اس کے لئے کچھ نہیں بڑھ نیکس کہ ہمارے بس اگزیمپل ہیں چیپٹر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے فارغ کریں نیکس ہمارے بس کیا آتا جی سکوپ آف قوالیٹی اشورنس اوکی تو اس چیپٹر میں بہت ساتھ آسان سا ہے کونسرٹ میں جلی بلڈنگ میں آپ کی مارکٹ میں آپ کی فیکٹری میں سوفٹر بنایا جاتے ٹھیک ہے اب ان سوفٹر کو بیجتے ہو کسٹمر آپ سے ایسے تو نہیں نا ایک لاک روپیہ دے کے اسی ہزار روپیہ دے کے تو سوفٹر خرید دے گا آپ اس کو اشورٹی دو گے کہ ہم ملیں گے یہ ہم اس کی سرویس دیں گے یہ کبھی باندھ نہیں ہوگا یہ تو ایسے ہے یہ ہم بیسکل کیا دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ جناب سمپلی کیا کہتے ہیں سوفٹوئر کوالیٹی اشورنس آگے کیا سوفٹوئر کی ٹیسٹنگ اس کے بارے میں لازم ڈیو سوفٹوئر اس میں میں نے سوفٹوئر بنایا اور میری ٹیم نے مل کے اب اس سوفٹوئر کو بنانے کے بعد تیسٹ کون کرے گا جو سینئرز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں جی پاریٹو پرنسیپل جو کہ آپ کے اس سوفٹوئر کے اوپر ٹیسٹنگ کرتے ہیں سوفٹوئر ٹیسٹنگ بھئی یہ ٹھیک سے چل رہا ہے ہر ایک ریکوارمنٹ کیا ٹھیک سے بنی ہے کوئی گلتی تو نہیں کر رہا سلو تو نہیں ہے کوئی بگس تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کام کس کہ جی پر اگر ہمارے پس کیا جی بس پاتھ تیسٹنگ یہ کیا چیز دیکھتے یہ بھی سوفٹ ٹیسٹ کرنے کی ایک میتھ ڈالوجی ہے طریقہ کار ہے جس میں کیا ہوتا ہے سوفٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جی چیزیں سوفٹ میں آپ نے بنائی ہیں ان کو ایک ایک دفعہ لازمی رن کرے گا پھر اس کو لکھ دے گا میں یہ حصہ بھی ٹیسٹ کر لیا یہ بھی ٹیسٹ کر لیا یہ بھی ٹیسٹ کر لیا سب ٹھیک ہے کسی میں گلتی ہوگی تو ایک ریپورٹ بن رہی ہے وہ ریپورٹ سامنے آ جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے مارے پاس گلاس باکس ٹیسٹنگ بلیک باکس تیسٹنگ بہت امپورٹ نہ ہو سکتا ہے کہ یہ دفعہ پیبر میں آپ کو آ جائے کہ بھئی ڈیفرنس بتا دو کہ کیا ہے میں سیمپل بتا دوں آج میں کلاس میں بتا رہا تھا سیلنٹس سب کو ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے کہ کیا چیز ہوتی ہیں دیکھیں جی گلاس باکس ٹیسٹنگ اور بلیک باکس بلیک باکس میں آپ دیکھیں تو آپ کوئی نظر نہیں آتا کہ اندر ہے کیا it means کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کون کرتے جو آپ کا سوفٹر استعمال کر رہے ہیں میں نے آپ کی کمپنی سے ایک سوفٹر بنوا دیا آپ نے مجھے سوفٹر بنا گیا تو میں اس کو ٹیسٹ کروں گا چلا کر سوفٹر بنوا یا ہے تو آپ کیا کرو کہ ہر ایک چیز کو جناب لاغ ان کر دیکھ رہے ہو تو سویرے بدل کے دیکھ رہے ہو ویڈیو سن کر رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہو یہ ہوتی ہے بلیک باکس ٹیسٹ کیوں کیونکہ آپ اس کے کوڈ سے آشنا نہیں ہے آپ صرف اس کی ورکنگ دیکھ رہے ہو تو یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ پوائنٹ سامنے آیا کہ بلیک باکس ٹیسٹ کون کرتا ہے user ہم لوگ جو سوفٹر بنوا کے لے آتے ہیں بھئی گلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کام ہو رہا ہے مطلب وہ سوفٹر کے اندر جو کوڈ لکھا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کیا وہ کوڈ کا طریقہ صحیح ہے کل کوئی خراب تو نہیں ہو جائے گا کل کوئی بگ تو چھوڑ دے گا کوئی ایرر تو جنریٹ کر دے گا تو جو آسان سی چیز بھئی بلیک باکس user کرتا ہے گلاس باکس تیسٹنگ کرتا ہے وہ جو developers ہوتے ہیں that's it کل کوئی بلیک باکس تیسٹنگ میم کوئی سے دو ہمیں ٹیکنیک بتا دیں تو پہلے ٹیکنیک کا نام بانڈری ویلیو انالیس اور دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ بیٹا انالیس بیٹا تیسٹنگ ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں اب یہاں پر بہت بیسک سی چیزیں آتی ہیں بیٹا تیسٹنگ اور ایلفا تیسٹنگ میں ڈیفرنس کیا ہے تو یاد رکھیں جی میں پھر بتا ایلفا تیسٹنگ ایسی تیسٹنگ ہوتی ہے کہ جب ہم نے اپنے سوفٹر ہاؤس میں ایک سوفٹر بنایا ابھی وہ سوفٹر ہم نے کلائنٹ کو نہیں دیا اور ہم نے آپس میں مل کر میں اپنے موبائل میں کہا کہ میں چیک کر لوں ایک دفعہ چل بھی رائے کہ نہیں میں نے آپ کو چیک کرو اسی طریقے سے ہم نے اپنی پوری ٹیم میں اس سوفٹر کو جو بنایا اس کو کمپیوٹر میں چلا کے دیکھا لیپٹوپ میں چلا کے دیکھا موبائل میں بھی ٹیبلیٹ میں بھی آئی فون میں بھی انڈرویڈ میں بھی ہر جگہ بھی چلا گلتی تو نہیں ہے تو اس طرح کی موبائل میں چیک کرے گا سوفٹر کو چلا کر کہ ٹھیک چلتا ہے کہ ٹیسٹنگ کہلاتی ہے بیٹا ٹیسٹنگ آگے ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن آسان سا کام ہے جی یوزر کی ڈاکومنٹیشن آپ لوگ جب نئی چیز لے کے آتے تو مزار سے موبائل لے کے آتے چھوٹی سی کوپی ہوتی ہے جس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ موبائل میں یہ یہ فیچر ہیں یہ یہ بھی بتایا ہوتا کہ اس فنکشن کو اپنے کیسے استعمال کرنے میسیج کیسے سینڈ کرنے گانے کیسے پلے ہونے آپ کے سوفٹر کیسے ڈاؤنلوڈ ہونے ان سیزوں کو جہاں بتایا ہوتا ہے یہ بھئی ڈاکومنٹیشن کہلاتی ہے user ڈاکومنٹیشن یہ اس کی ڈیفنیشن ہے یہاں بھی اس کو دیکھ لیں next that is system ڈاکومنٹیشن یہاں بھی کیا ہے system ڈاکومنٹیشن is to describe the software's internal composition so that the software can be maintained later in its life cycle بنایا ہم نے یہ جو ہم نے code use کی ہیں اس کے اندر یہ کس مقصد کے لئے تھے اس code سے کیا ہو رہا ہے تو اس طرح کی documentation وہ ہوتے ہیں developers کے باس تاکہ کل کو اگر اس software میں کوئی maintenance کرنی پڑے کوئی changes کرنی پڑے اس کو set رکھنا پڑے اس لانگ ٹائم تک چل سکے اس طرح documentation کو کہتے ہیں system documentation آخر اس میں آتی technical documentation ہم لوگ اکثر چیز لے کے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں جلدی خراب تو نہیں ہو جائے گی ہماری طرف قررانٹی ہے باقی technical فالٹ آگیا تو کمپنی مالے آگر ٹھیک کر دیں گے technical documentation ایسی documentation ہوتی جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کا system ہے وہ جس سوفٹ ہے وہ اس طریقے سے انسٹال کریں گے تو ٹھیک جلے گا ادر آگر تو اس طرح کی testing documentation کو جنب ہم لوگ کہتے ہیں technical documentation آخر topic بھی کرنے جا رہے ہیں بلکہ نہیں اس کے بعد 144 145 اس کا جو ہے وہ last one ہو گا اس میں ہم لوگ پڑھیں گے جی human machine interface اچھا جی اس topic میں سے جو سب سے دائی important چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں اس میں جس یہ تو ڈیفیلیشن ہیں آپ اس کو دیکھیں میں کو بتاتا ہوں ergonomic and kognitik اس کی definition ہے یہ ergonomics which deals with designing systems that harmonize with the physical ability of human یعنی لفظ دیکھئے گا with the physical ability of humans but the other end the cognitics which deals with the designing systems that harmonize with the mental ability of humans یہ پر just physical and mental یہ دو abilities ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے ergonomics کے اندر physical ability بات ہوتی ہے اس کو design کی جاتا اس کے accordingly design کی جاتا machine کو نیٹک جو ہے وہ انسان کی جو mental abilities ہیں اس کو machine میں ڈالا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں یہاں سے کرنا ہے اس کے لابہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ سب چیزیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھومز نہیں پڑھ سب نہیں کر اوکے دیکھیں جی سیمپل سی بات ہے سوفٹ لائسنس کا یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے کون سوڈا کو بتاؤ پیپر میں چیزیں پوچھ لیتے ہوتے ہیں باقی ڈیٹیل نہ پڑھ یہ گئی سردد کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سوفٹ لائسنس کیا ہوت ہے میں نے سوفٹ بنایا اور میں نے لوگوں کو بتایا بھی یعنی فیلڈ ہو سوفٹ ویر کی میں نے سوفٹ بنا دیا اب جناب میرے پاس آگیا ہے کوئی بندہ خرید نے کہ یار مجھے نہ آپ کا سوفٹ ویر بڑا پسند آیا ہے مجھے نا اپنے کام کے لئے چاہیئے تھا تو مجھے نہ آپ یہ دے لیں تو میں آپ دوں گا اس میں آپ لائس سوفٹ ویر کو دو کمپیوٹر کے اوپر چلا سکتے ہو یعنی سوفٹ ویر لائس سوفٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سوفٹ ویر ہے جس کو آپ ہر کمپیوٹر پر انسٹال کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ تو فری آف کس ہوتی ہیں ہر لائس سوفٹ اگر دو مشین پر انسٹال ہو گیا تو تیسری میں نہیں ہو سکتا انہی دو کمپیوٹر کے پر کام کرے گا ہمیشہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ سوفٹ کو چوری نہیں کر سکتا اگر فرد کر چوری اس نے کر بھی لیا انسٹال کر لیتا ٹوٹل سوفٹ انجین رنگ کے ٹاپکس ہوپفولی آپ سب کو ویڈیو ساری پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور اس کو دوسر دک بھی شیئر لازمی کر دیا کریں